پشار میں ڈینگی نے وبا کی صورت اختیار کر لی ہے گزستہ چوبیس گھنٹوں کے دوران اب تک انتر ڈینگی کے مریض سامنے آئے ہیں موسیقی پنجاب سے تعلق رکنے والی میڈیکل ٹیمی تہکال سفیڈ ڈیری اور پشتہ خرمیں خدمات سارا انجام دے رہی ہیں سفیڈ ڈیری میں اب تک پنجاب میڈیکل کے میں ایک ہزار چیسو دس افراد کا چک اپ کیا گیا ہے جن میں سے پچپن افراد میں ڈینگی کی تزدیک ہوئی ہے تہکال میں ایک سو پچیس جبکہ پشتہ خرمیں چار دن کے دوران پینتیس نئے کیسے سامنے آئے ہیں یہاں پر ہر چیز فری ہے کوئی پرچی فیس نہیں ہے کوئی ٹیسٹ فیس نہیں ہے کوئی کانسلنگ فیس نہیں ہے ہم یہاں پر ایک خدمتہ جذبہ لے کر آئے ہیں اپنے پشتون بھائیوں کے لیے ہم ڈینگی کٹیں جو ہیں یہ لے کے آئے ہوئے تھے تو کم از کم ابھی بھی ہمارے پاس آزاروں کے حساب سے وہ ڈینگی کٹس ہیں تو مزید اگر ضرورت پڑھتی ہے اگر چھوٹی موڑی چیز کی تو وہ یہاں سے مل جاتی ہے شہری جہاں ایک طرف پشاور کی زلی انتظامے کی کرکردگی پر نالا ہے تو دوسری طرف محکمہ صحت پنجاب کی ٹیموں کی کارش پر ان کے مشکور ہیں ہمارے عوام کو اتنا عزت دیئے سر اور تین گاڑی تقریباً ادھر بھیجوائے سر ہمارے چوبیس گھنٹے تقریباً چوبیس گھنٹے ادھر سرویس ہوتا ہے سر یہاں پر بہت سہولات ہیں یہ جو لوگ آئے ہیں انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہم لوگ ان سے مطمئن ہیں یہ غریب لوگ ہیں ہر ایک آدمی کو بڑا اچھا ہوا ہے کہ یہ آئے ہیں انہوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے ادھر سے انہوں نے ریفر کیا تھا جب میں اس کو ادھر لے گیا کہ ایٹی ایچ دس بجے انہوں نے سیمپل لیا اس کے جب بار اتیس پر اسے مجھے بتایا جب وہ ٹیسٹ کے جروم گیا تو ادھر سے بلینک پرنٹ آؤٹ نکلا تو میں نے پھر ڈاکٹر صاحب کو دکھا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے اس نے کہا ہے کہ آپ کا بلٹ سیمپل جو ہی نا لیبارٹری میں نہیں پہنچ جائے ہمارے گر گر میں سپرین نہیں ہوا ہے روڈوں پہ تو ہوتا ہے روڈ پہ تو صرف یہ روڈ ہے روڈ سے تقریباً چار پانچ کلومیٹر اس طرف بھی گاؤں ہے گر ہے اس طرف بھی ہے لیکن وہاں تک نہیں ہے پشار کے علاقے بڑا لینڈ سکول میں مچھروں کے دعاوے کے بعد بچوں کو وقت سے پہلے ہی چھٹی دے دی گئی دوسری جنب جیوائی نے ڈنگی کی حوالی سیرسنی میں تحریکی التباہ بھی جمع کروا دی کیمرمین موت حیر کے ساتھ مسترطاللہ دنیا نیوز پشاوت